نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں قصہ کورسی کا میں ہوں آپ کے ساتھ سچن تو کل آخر کار جو لوگتنطر کا مہاپرب کا اتصاب ہے پانچ راجعوں کا اس کا پہلا بھی گل بل جائے گا چھتیس گڑھ اور مزورم کل چھتیس گڑھ اور مزورم میں چناؤ ہے جس کو لے کر سبھی سیاسی دلوں نے مورچہ سنبھال رکھا ہے دوزار تئیس کے سنگرام میں اب تک ایم پی اور راجستان کے چناؤی شور میں چھتیس گڑھ کئی پیچھے چھوٹا ہوا تھا لیکن ووٹنگ سے ٹھیک پہلے چھتیس گڑھ سب سے گرما گیا ہے کیونکہ مہدیو ایپ کا مددہ سیدھے چھتیس گڑھ کی راجنی تھی چھتیس گڑھ کے سی ام بھوپیش بھگیل سے جڑ گیا ہے حالکہ بھگیل خود کو پاک سا بتا رہے ہیں لیکن ایڈی کے آروپ کے بعد بی جے پی حملہ وار ہے سوال ہے کہ چوبیس گھنٹے بعد الیکشن ہے کیا کرپشن کا چناؤی کنیکشن ہے جنتہ کا بھوڑ کس پر ہوگا جنتہ کیسے کرے گی چناؤ اور جنتہ کے اوپر کیا کرپشن ایک بڑا ایشو بنے گا جو کی بی جے پی بنا رہی ہے چھتیس گڑھ میں سات ممبر کو جو مدان ہے پہلے چرن میں بیس سیٹوں پر ہے دس سیٹوں پر مدان صوبہ سات بجے شروع ہوگا تین بجے تک پولنگ ہوگی دس سیٹوں پر مدان صوبہ آٹھ بجے شروع ہوگا پانچ بجے تک پولنگ ہوگی اس میں دو سو تیس پرتیاشی ہے ایک سو اٹھانویں مہیلہ ایک سو اٹھانویں پورش ہے پچیس مہیلہ ہے میزروم کی بات کریں تو کل میزروم میں بھی چناؤ ہے تو میزروم میں ایک ہی چرن میں چناؤ ہے چالیس سیٹوں پر ووٹنگ ہے میدان میں ایک سو چوہتر امیدوار ہے ووٹنگ کے لیے ایک ہزار دو سو چھتر مدان کیندر بنائے گئے ہیں تین دسمبر کو ریزلٹ آئے گا اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے چھتیس گڑھ کی راجنیتی کی مہدے ویب کے کارن کیا چھتیس گڑھ کا چناؤ راجنیتی سب سے زیادہ انٹرسٹنگ من گئی ہے تو چھتیس گڑھ چناؤ سے پہلے کیا سٹے کے کھیل میں بھگیل فز گئے ہیں ایسا اس لیے کیونکہ شبم سونی نام کے ایک شخص نے کئی چوکانے والے کھلاسے کیے تھے اور سیدھے چھتیس گڑھ سے سی ایم بھوپیش بھگیل پر گمپیر آروپ لگائے تو کل ملا کر کے بھوپیش بھگیل کے اوپر یہ آروپ لگیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کرپشن کو لے کر کے جدہ کس طریقے کا پیٹرن دکھاتی ہے کرپشن کو لے کر بی جے پی جو ہے کافی حملہ ور رہی ہے کرپشن کو لے کر کے بی جے پی میدان میں لگاتار اترتی رہی ہے کہ دیکھیں یہ سرکار گھوٹالوں کی سرکار ہے اس سرکار میں گوبر گھوٹالا بھی ہوا اس سرکار میں پرکشہ لیک بھی گھوٹالا ہوا اور اب دیکھئے سب سے بڑا گھوٹالات ہوتا ہے جب مکھے منتری تک اس کے تار جن جاتے ہیں سنتے ہیں کیا کہا تھا مہدی بکہ اونر میں ہی ہوں یہ آپ کو ڈاکومنٹ دکھا دیا ہے میں نے اور 2021 میں اس کو میں نے چالو کیا تھا میرا گیمبلنگ کا کام بہت اچھے سے چلنے لگا تھا پھر بھیلائی میں اور یہ تو بہت چھوٹے سے کام چالو ہوا تھا اس کے بعد دھیرے دھیرے کام بڑھتا گیا ورمہ جی سے میں نے میٹنگ کیا تو پھر ان سے بات ہوا اور یہ ہوا کہ اب ان کو مجھے ہر مہنہ دس لاکھ روپے دینا ہے تو وہ بھی اوکے ہو گیا اب ہر مہنہ میں نے ان کو دس لاکھ روپے دینا چالو کر دیا سی ام سر اور بٹو بھئی سے ہمارا میٹنگ ہوا یہ چیز کا میں نے پورا اپنا لکھ کے دے دیا ہے اس میں ریٹن اسٹیٹمنٹ میں کیا ہوا وہاں کیسے ہوا کیا کس بات کا ڈیل ہوا ہر چیز کا سٹیٹمنٹ میں نے دے دیا اپنے ریٹن ڈاکومنٹ میں میں سپٹیمبر 2020 میں دوبائی آیا جیسا کہ میرا میٹنگ ہوا تھا سی ہم ساپ سے تو انہوں نے بولا تھا کہ دوبائی جاؤ اپنا کام بڑھاؤ اور وہاں میٹنگ کرو جا کے پرسانت اگروال جی کے جب میرا میٹنگ ہوا اس کے بعد سے میں نے اب تک پانسو آٹھ کروڑ روپے دے چکا ہے ہمارے بھگیل صاحب بٹو بہیا اور ان کے جو لوگ ہیں ان کو میں نے پانسو آٹھ کروڑ روپے دیا ہے یہ بڑا مجاک اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی صوبے کے مکہ منتری پہ کسی آدمی سے مار پیٹ کے یا دباؤ ڈال کے بولوا دو میں کسی پکڑ لوں اور بول دوں گا یادی پرسان منتری کے نام لینے کے لیے تو کیا پرسان منتری سے پوستاش کریں گے میں حیران ہوں میں جانتی نہیں تھی کہ سکتا کو پانے کی لالتا اتنی کہ بھوپیج جی دبائی کے ریموٹ کنٹرول سے چلائے جائے اب سکتا تو مجھے کہا گیا تھا کہ ریموٹ کلی کا ہے اب پتا چلا ایک ریموٹ دبائی میں بھی پڑا ہے فون آتا ہے تھناڈن آدمی بھاگتا ہے تھناڈن اور پکڑا جاتا ہے کروڑوں روپیے کے ساتھ میرا تو کوئی لے نا نہیں ہم بات کرتے آلوک مہتا ہمارے ساتھ ہے ایٹیوڑیل ڈیریکٹر ہمارے ساتھ اروند مہن سر ہے کنسلٹنگ ایریٹر آلوک سر سب سے پہلے آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں 36 گڑ میں جہاں آپ سے پہلے جو ہے کہیں نہ کہیں کانگریس کو ایج نظر آ رہا تھا ٹھیک ووٹنگ سے پہلے مہدیب ایپ کا اس طریقے سے مدہ سامنے آنا بھوپیش سونی کا سیدھے طور پر کہنا بھوپیش بھگیل اور بٹو کا نام لے رہا اور کچھ وہ ڈاکومنٹس بھی دکھا دینا اور سی ایم کا سیدھے طور پر کہنا کہ چناب کے ٹائم پر بی جے پیپل نام لگانا کہ آپ کسی کو بھی پکڑ کے پیٹ کے بٹھا دو کہ میرا نام لے لے گا اور یہ ایسا تھوڑنا ہو جائے گا کہ میں نے پیسے لے لیے کیا اتنا صاف اتنا سمپل ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے سرچن جی تھوڑا سا آپ کی آواز بیجیج پہ گر بڑ ہو رہی ہے کہیں گا پی سی آگ سے کی ریکارڈنگ تو پوری آ رہی تھی جو ابھی بھاشن سنائی دیئے میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ بڑا آشنے بھوپیش بھگیل جی کانگریس کے ہی ہے نا کانگریس نے ہی اس کانون کو آگے بڑھانے کے لیے ایڈی کے ہاتھ میں شروعات کب سے ہوئی ہے 93 حوالہ کانڈ سب کو یاد ہوگا اس میں بھی 36 گڑھ کے ہی جہن ساپ تھے جن کی ڈائیری کا ماملہ آیا تھا اور انہی کے نیتا تب تو بردی پردیش ایک تھا ارجون سنگھ سندیا پیدیا چرنشکلا ہنڈی تیواری سب کے نام اس میں ڈائیری میں تھے اس لیے کئی تین چار دو تین سال لگے سپریم کورٹ نے کہا ہاں ڈائیری کو تو نہیں مانیں گے لیکن یہاں تو کروڑا روپیہ مل رہا ہے تب تو کسی کے ہاں پیسہ نہیں ملاتا شاید یاد ہاں رہے تو بچھاڑا مان لیا تھا لیکن اس کے بعد قانون بنا میں اس میں بھی نہیں جاتا کھلی یاد دلانا چاہتا ہوں کانگریس کے نیتا چونکہ بار بار کہہ رہے ہیں ایڈی ایڈی تو چونکہ میں تو سب اس کا گواہ رہا ہوں لوگوں سے ملتے رہے ہیں اس طرح کا گواہ پترکار کے ناتے گواہ بطلب میں اس معاملے میں کوئی گواہ نہیں تھا لیکن آپ یہ دیکھیں اس کے بعد دوسری سرکار آگئی دیوگڑا کی وہ بھی بتاتا ہوں لیکن اس کے پہلے جب یہ باملہ حوالہ کا گیا تو سپریم کورٹ نے بیٹھک بلائی اینکے سنگھ ریوینو شکیٹری تھے اور اس کے بعد اقاعدہ ان کو بھی بلا کر کہا گیا اور یہ ہوا تاہی کہ این این ورہ کمیٹی بنائی گئی جس نے ایڈی اور تیوی آئی کو ادھت کیسے ادھکار مل سکتے ہیں بکیا گیا پھر دوہزار دو میں واشپری سرکار نے آردھک اپرادھوں کے لیے کام کیا اور کانون بنایا گیا جو پی اے میں لے ایکٹ ہے لاغو کا ہوا ڈاکٹر منموہن سنگھ ایسے نرسی رہاو کے سور میں بھی منموہن سنگھ بیتر بنتری تھے جب اس کے لیے ہوا تھا کہ ایسے گلت دھندوں کے لیے کچھ کرنا پڑے گا چونکہ کچھ زیادہ پرمان ملنے کے لیے چیزمبرم صاحب اور کو کہنا پڑا کہ بھئی بی ایس لکھا ہوا ہے پورا نام کو نہیں بتاتے ہو چونکہ دباؤ تھا بہت تو یہ پارٹی جو وہ کہہ رہی ہے دوہزار پاس سے پی اے میں لے لاغو ہوا پریونشن جس کا ڈام جس طرح کہنا منی لانڈرنگ ایکٹ اور یہ اس قانون کے تحت جب کاروائی کے عدیقار ایڈی کے پاس ہے لارٹری بھارت میں ویسے دکھا جائے تو کسینو الاؤ نہیں ہے آپ نے چھتیز گھر میں ایسا کہ کروڑ روپے جنتہ بشارے گریب لوگوں کا لوٹ لیا دوبائی سے سنچالت کیا یا یہاں پر اس کے پیسے بھنگواتے رہے اب وہ ٹھیک ہے سبوت عدالت پیسلہ کرے گی ہم اور آپ پیسلہ نہیں کر رہے گی ابھی تک جو سامنے آیا ابھی آپ نے سرائے پانسو کارٹ کروڑ تو وہ کہہ رہا چلی اس میں اسے کتنا دیا کوئی بات میں پیپر تو دسکت کر کے تو دیے نہیں ہیں لیکن کسی کیا پچاس کروڑ مل چکا ہے اس کے سائے ہوگا مل چکا ہے اس کے پہلے کتے کارٹ میں جو پیسہ آیا وہ کہاں گیا وہ ہائی کمان کو گیا ابھی تو چناوو کی تاریخ یہ تو ٹھیک ہے اس لیے تو ایڈی کی جروت ہے ایڈی کو انکراشٹی ایجنسیوں سے ساہیتہ لے کر کے کام کرنا پڑنا ابھی بھی اور عدالت پر سب ہی سبوت دے پائے گے ورنہا بھگیل صاحب پر برستلی انہوں نے لیا نہیں لیا وہ دوسرا کوئی خود تھوڑی لیتا ہے نہ خود جیب میں پیسہ رکھتا ہے جیسے کہیں جیبال کہتے میرے گھر میں مل گیا کیا میرے منیش کیا گھر میں مل گیا بھئی گھر میں دھوڑی کوئی رکھے گا پیسہ جو لاتری سے کالائی دھن کے طرح سے کمائی گیا ہو سو جوے میں سٹے میں وہ پیسہ کروڑ روپیا کو گھر میں تھوڑی رکھا ہو کہاں کہاں رکھا گیا یہی تو ایڈی کا کام سی بی آئی کا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت گمبیر آرو پر آج کا دو دار اکی سے چل رہا ہے دھنڈا اس پر ایپ پر انہوں نے روک نہیں لگائی آج کی انہوں نے روک لگا دی تو کہہ رہے ارے پہلے کیوں نہیں لگائی آرے بھئی راج سرکار کا کام ہے سی بی آئی کو بھی ممتہ بینر جی کہے منا کہتی آنے نہیں دوں گی میں تو وہ تو گریمت ہے ایڈی کو پیٹا نہیں راستان میں کیس کر دیا چھوٹے کسی کرمشاری پہ پندرہ لاکھ کا نکال دیا ورنہ ایڈی میں اماندار لوگ رہے لوگوں نے جان دے دی میں سب کے نام جانتا ہوں ایسے سے ایڈی میں لوگ کام کرتے رہے پچھلے پچھلے تکیس سال میں تو ایسے دباؤ کانگریس کی عادت ہے دباؤ دے کر کے کیسے اس کو قتم کر دو کیا اتنا آسان اور یہ کچھ بھی ہو ہم کسی کو نہیں بکھنا چاہتے وہ تو نہیں ان کے پاس ثبوت ہوتے ہو کیسے منظریوں کے رام لے آئے کیوں نہیں لاتے چھتیس گرمان کی سرکار راستان میں سرکار ہریارہ میں ہمارچل میں سرکار یہ جو باتیں ہیں مجھے لگتا ہے ایڈی پر جو چھیٹا کشی ہے اس لیے میں اتنی باتیں بستار سے بتائی کہ یہ بنمہون سنگھ کے سمیہ کا بویا ہوا بیج ہے جس پہ جہر پالتے رہے اور اسی لیے ایسے ایسے لوگوں کو چھوڑا گیا پہلے اب وہ کہیں نے کہیں کٹ گھرے میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے آرون جی اس کا اثر کیا پھر یہاں پر ووٹر کے دماغ پر پڑتا ہے کیونکہ ابھی تو دیٹس بھی نہیں آئی تھی اس سے پہلے جو ان کے راجنیتک سلاکار ہے ان کے گھر جو ہے ایڈی کی ہوتی رہی تھی اسی ایڈی کے ماملے میں منی لارڈرنگ کے ماملے میں اور یہ منی لارڈرنگ کا ماملہ جڑا ہوا تھا مہدی ویپ سے کیسے جڑا تھا اور کیسے وہ ماملہ سامنے آتا رہا منی ٹریل کیسے بنی پھر ستاروں تک ماملہ جڑنا تو ایک جسے ہم یہ کہتے ہیں جانچ اور جانچ کے بعد اس میں کیا چل رہا ہے وہ تو سامنے آ ہی رہا تھا اور جس کا اشارہ خود بھوپیش بھگیل تک پہنچ رہا تھا آج یہ سنیوگ وش ہے کہ دو دن پہلے یہ نام سامنے آیا اور کل ہی ووٹنگ ہے اس کا کتنا اثر سر پڑتا یہ ماملہ بہت نیا نہیں ہے میں کہوں گا کیونکہ جس طرح سے اس کے ہاں سادھی ہوئی تھی سونی کے ہاں اور جس طرح سے لوگوں کا جمالہ ہوا تھا اور یہیں کہ کسٹے جو آ رہے تھے تارا لیندین کچھ میں ہو رہا ہے کوئی بھی لیندین اُس میں بینک کے ٹرنجیکشن کنہیں تر تارا کچھ لیندین وہ کسٹے اخواروں میں اور چینلوں پہ بھی میرے کالریجنل چینل کپی ڈیٹیل آیا اور اس انداز میں آیا کہ یہ بہت ساندار شادی اور کتنا اُس میں یہ انگل کہیں کہیں جرور تھا کہ یہ شادی میں خانون کی پرواہ کس کو ہے میرے خیال میرے جیسے پاتھک کو یا اگر یہ تب لگا تھا کہ یہ کیسی شادی ہے اپنے چھوڑا جا رہا ہے تو ای ڈی کو سی بی آئی کو یا جو ایجنسیاں ہیں انکم ٹیکس ایجنسیاں ان کو جرور تب سے سعودان ہو جانا چاہیے تھا اور ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کر رہا کہ انہوں نے چھوڑ ہی دیا ہو سکتا ہے اسی جانچ کا نتیجہ ہے جو اب نکل کے آ رہا ہے لیکن جس قسم سے جانچ لگاتار ہوتی جا رہی ہے پولٹیکل لوگوں پہ سونی پہ جانچ نہیں ہوئی بغیل پہ آیا تب جا کے جانچ پہ دوں اگر اس نے پانچسو کروڑ دیا ہے بغیل یا اور کانگریس کے لوگوں کو تو کئی ہزار کروڑ اس کی جب میں بھی گیا ہے جو اسی طرح اس نے اڑایا ہوگا سادی بیار سے لے کے جانے تو یہ جانچ تب ہو جب پولٹیکل لوگوں پہ آئے اور اپرادیوں پہ نہ ہو یہ سک پیدا کرتا ہے ٹائمنگ سک پیدا کرتا ہے پولٹیسین کی گھیرے بندی بھی سک کرتا ہے اور ٹھیک چناؤ سے اس کی ٹائمنگ کا مہت کرنا سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ قائدے سے یہ ترکار بدلنے والا مددہ ہونا چاہیے ایسا ہوگا نہیں ہوگا یہ کہنا ابھی جلدواجی ہوگی لیکن اس کا آثار نشت روپ سے کم ہوگا اور پردان منتری اس معاملے میں اپنا لوگ اس لیول پہ لے جاتے ہیں کہ اس نے مہادیو ایپ نام لیا ہے تو یہ اس کو مہادیو سنکہ جی سے لے کے جا رہا ہے اب اگر وہ رام جی رکھ دیتا اس ٹرسٹ کا نام یا گاندھی جی رکھ دیتا تو کیا گاندھی جی اس میں بھاگیدار بن جاتے ہیں اور اس میں کسی نے لندین کیا تو وہ گاندھی بھی روضی ہو جاتا ہے اس قسم کی چیزیں اس کو حلکہ بناتی ہیں اور میرے خیال سے یہ افراد وہ حلکے لیول پہ کسی طرح سے نہیں آنا چاہیے پردان منتری کے لیول سے تو نہیں آنا چاہیے کیونکہ پردان منتری اگر اس بات کو اٹھا رہے ہیں بھرستہ چار چھتیسگڑ سرکار کا کس سے چھپا ہے میرے کہنے کا بطلب ہے سوکال بھرے گوبر گھوٹالے سے لے کر کے یہاں پر پیپر لیگ سے لے کر کے تمام جو گھوٹالے ہیں وہ تو ہے یہ نا اور اس کو لے کر کے یہ چلیے ٹھیک ایک نہیں بھارت کا بھرستہ چار اور چھتیسگڑ کا بھرستہ چار الگ الگ ہے اور چھتیسگڑ کے لیے نرینج موڈی کوئی اور ہوں گے اور پردان منتری کوئی اور ہوگا اور ایڈی کوئی اور ہوگا یہ تو نہیں مانا جا سکتا اگر پردان منتری کو چھنٹا ہے ایڈی کو چھنٹا ہے اور صحیح چھنٹا ہے میں مانتا ہوں کہ اس میں کاروائی اگر شروع ہوئی ہے اور ونوذتے لے کے اور باقی سب پر چیزیں آ رہی ہیں تو ہو سکتا ہے ڈائی اکسل صحیح ہو لیکن اس کو اس ٹائم پہ ٹھیک چناؤ کے ایک دن پہلے دو دن پہلے اس طرح سے اٹھانا اس کو مہادیوں سے جوڑنا جن سبھاؤں میں اس طوال کو اٹھانا کانون سے زیادہ یہ اس کو ہلکہ کرتا ہے اور میں مانتا ہوں کہ اس کا راجنیتک اثر بھی اسی وجہ سے سنبھاؤتہ اتنا نہیں ہوگا جتنا ایک بوفورس کے لیگ کا ہوا تھا جتنا ایک اوالہ ڈائیری کا ہوا تھا اوالہ ڈائیری میں آپ کو یاد ہوگا کئی کئی چیف منسٹر اُلٹ گئے ملکل آدھی سرکار خالی ہو گئی کینڈکی کیونکہ اس سبھے وہ ایک دفعے جب آیا تو اس میں اتنا پرتاب تھا اور اس کے پیچھے جن لوگوں نے بھی اٹھایا چاہے وہ رام غادور رائے ہوں چاہے ان پر کس طپس جو پرتکار ہی دونوں لوگ اگر ان لوگوں نے اس سوال کو اٹھایا تو یہ سوال پھر وہ اس کا پولٹیکل بائیلنگ نہیں لینا تھا تو اس لیے اس کی طاقت زیادہ آتی آج کے تاریخ میں اس سے بڑا معاملہ اور سیدھے اپنے موہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ پائیسو آٹھ کلوڑ ہم نے دیا ہے اور اس کا اثر ہم سب لوگ ابھی بیٹھ کے یہ شرطہ کر رہے ہیں کہ ہوگا کی نہیں ہوگا اور نشطی طرف سے اتنا نہیں ہوگا جتنا ہونا چاہیے تو اس کا بھاگیدار کون ہے اگر حوالہ ڈیریز میں اس وقت اتنی طاقت ہو سکتی ہے تو مہادے ویب میں اتنی طاقت کیوں نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں ٹائمنگ کو لے کر تمام چیزوں کو لے کر ارونجی نے جو کہا اس پر آپ اپنا رییکٹ کر سکتے ہیں لیکن کرپشن جو ہے وہ ٹھیک ہے کرپشن تو ہوا ہی ہے جس طرح سے ٹریل تو بنی ہے جارس تو ہوئی نہیں ہے جو باتیں سامنے آئی ہیں بات تو گمبیر ہے اب پی ایم نے جو کہا وہ ہلکہ بناتا ہے ایسے یا نہیں بناتا وہ ایک الگ چیز ہے سجن جی میں تو کہوں گا ویسے ارونجی ہمارے بڑے برشت ساتھی ہیں میں کہوں گا کہ دیکھئے حوالہ میں کوئی چیف منسٹر نہیں گیا تھا چانکاری اپنے درشکوں کو اور پشکناہ عوشق ہے کینر کے منتریوں کھرانا جی اسی میں کہا ہے آپ نہیں کئی منتری نہیں مکھے منتری کئی نہیں گئے دلی کے نیتا تھے اور اس نے جہا اڑوانی ہی گئے اڑوانی ہی تک گئے یہی آپ کو میں بتا رہا ہوں آپ پوری بات حوالہ پر ڈسکس الگ ہو سکتی ہے اڑوانی کا نام تو اس لیے لیا گیا تھا کہ نرسیو راو ان کو ڈپٹانا چاہتے تھے اور اس لیے کچھ نہیں ہوا اڑوانی نے بھی استیفہ دے دیا تھا بھگیل نے استیفہ نہیں دیا ہے دیکھئے ان منتریوں نے سندیا نے پیسہ نہیں لیا تھا لیکن استیفہ دے دیا تھا اس لیے حوالہ سے بھی چرچہ نہیں کریے چونکہ نرسیو راو کیا الگ اسٹرٹیجی تھی ہم اس پر نہیں جا رہے ہیں ہم آج کی بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے اس میں سب سے بڑا جو آدھار ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ دی نام رکھتا ہے اس دیش میں جو آدیباسی ہیں گریب ہیں گاؤں کے ہیں وہ مہادیو کا نام زیادہ سمجھتے ہیں وہ آلوک بہتا کا نام نہیں سمجھتے ارمید محمد کا نام نہیں سمجھتے جو بڑے دبڑے چینل چالیس لاگ کہتے ہیں آپ کے میتھ لوگ ان کو بھی نہیں پہچانتے ہیں گاؤں میں جلیے آپ آج تک کسی کو نہیں پہچانتے ہیں ہاں مہاکال مہادیو کا نام پہچانے گا اس لیے جنتا کی بھارشہ میں میں بھی یہ دی جاؤں گا تو میں ہی کہوں گا مہاکال کی جائے بولو مہادیو کون ان نے کہا کیا ہوا لوگ تو ایڈی کا پوچھ رہے ایڈی کیا ہے کوئی بیماری ہے کی بھی تو نہیں ہے اس لیے یہ آوشک ہے کہ یہ بتایا جائے کہ دیکھئے مہادیو کے نام کا بھی گانڈی کے نام کا گانڈی اسپرتی میں ایک پترکار بن گئی تھی آپ کی بھی پرجیت ہے وہ پترکش بن گئی انہوں نے لاکھوں کا گھوٹالہ کر دیا آپ نے چھاپا اس کو خود تو اس لیے یہ نہیں کہ یہ گانڈی کے نام کو کوئی گھوٹالہ کرتا ہے رام کے نام پہ کرتا ہے بانڈیوں کے نام پہ کرتا ہے وہ سب سے ایک جگھنے پاپ اپراد ہے ان کو جیل نہیں ہوئی اس کے نام پر گانڈی اسپرتی میں جب ہوا تھا لیکن یہ صحیح ہے کہ ان لوگوں نے گریب لوگوں کا پیسہ اکھٹا کیا گانڈی اسپرتی میں تو سرکار کا پیسہ ہوگا حوالہ میں چونکہ سبوت دیتے ڈائری کا نام تھا اس لیے تو اس لیے پڑھائے گیا اس لیے منبوہنسی کو بھی چونکہ بیشارے وہ تو خود پیسہ نہیں لیتے تھے لیکن ڈی ایم کے کو بچا دا ہے چیتہ برمو نے کہا کس کو بچا دا ہے تب ہی کوچھ کرتے تھے وہی فارمولہ سمجھتے تھے کہ ہم بچا لیں گے اس لیے یہ پیسہ کھالی یہی تو آروف ہے بغیل کہتے ہیں میرے تو لیا نہیں بھائیہ جہاں پہنچا دیا وہاں پہنچا دو آفٹرال گہلوت کی کیوں چلی بغیل کی کیوں چلی ٹکٹ بٹوارے میں اس لیے کہ پیسے کا انظام جو کھرتا ہے اس بنتری کو اور اس عدنکاری کو اس ویہاپاری کو پسند کو سمال کے رکھنا پڑے گا ہائی کمانڈوں کا نام نہیں کار سکتا پیسہ تو وہیں پہنچتا ہے